اعوذ باللہ من شیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام آج کی بات اور میں ہوں مدر بخاری مردت چاہم مجیسے سب سے پہلے تو کہ آج کے پروگرام میں تھوڑی سی تحیر ہوگی اور اس کی کچھ وجوہات خاص نہیں تھی لیکن ٹریفک جو تھی وہ چونکہ ہمارا سٹوڈیو ایسی جگہ پہ ہے جہاں بے قریبی فوٹبال سٹیڈی میں اور جہاں بے جب فوٹبال میٹ یہاں بہتا ہے ہمیں بہت ساری پریشانیوں کے سامنا کرنا پڑتا ہے بہر حال یہ ٹریفک کے معاملات ہیں پروگرام میں آج میرے ساتھ مہمان تشریر رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے میں ان کو بہت بڑا بھی اللہ تعالیٰ ان کو عوضہ دے دے لیکن جو ان کی اصل پہچان ہے وہ پیپلز پارٹی کے ورکر کی ہے اور پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اپنے ورکروں پر ناز کرتی رہی ہے اب کیا ہوتا ہے یہ ہم ان سے پوچھیں گے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی پیچار ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر رہے ہیں آج میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی یوکے کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب آہ حاجہ قلیم الرحمن صاحب سے شکریہ رکھتے ہیں حاج صاحب بہت شکریہ آپ کا حاج صاحب نے آہ آنکھ کھولی تو وہ کہتے ہیں جی میں نے پیپلز پارٹی کی سیاسیت شروع کی اور عوضیں جو ہوتے ہیں یہ ورکر کو آہ ان کے لیے کوئی اس ان میں چمک نہیں ہوتی لیکن ظاہر ہے کہ پارٹی اگر ابلائج کرتی ہے ابھی حالیہ انتہابات جو سینئر کے ان میں ان ان انتہابات میں جو خصوصی طور پہ جو چیز سم نئی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جس کو کافی اپریشیٹ کیا گیا صحافتی حلقوں میں بھی سیاسی حلقوں میں بھی کہ بلکل ورکر کلاس کے دو لوگ ایک کرشنا کماری آہ جو ایک عام سے گرانے کی اور آہ ایک دوسرا شخص جو سن سے انہوں نے آہ اکلیج تیسی سے انور لالدین جو آہ جس کو انہوں نے آہ منتھب کرایا ایک عام سے گرانے کا ایک آہ چھوٹا سا موٹر سائیکل اس کے پاس ہے جس جو اس کی واحظ سواری ہے یعنی ایسے لوگوں کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے مطارف کر رہا ہے اور یہ سلسلہ یہاں سے شروع نہیں ہوا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب بنیواز رکھی گی ضروف کارلی بھوٹو نے اس وقت کے جو انتخابات تھے اس میں بہت سارے لوگ ایسے آئے جو رکشوں پہ سفر کرتے تھے جو تانگو پہ سفر کرتے تھے اور ان لوگوں کو اسمبلیوں تک پہنچایا ان کو کابینہ تک پہنچایا کوئی سپیکر بنا کوئی وزیر اللہ بنا سو پاکستان پیپلز پارٹی کی پیچان ہمیشہ سے بڑھ کر رہی ہے ہائی صاحب سب سے پہل تو میں جناب مبارک بات دینا چاہوں گا آپ کو کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی یوکی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ آپ کو مطلب کیا گیا یہ فرمائیے گا کہ آپ کی تنظیم سازی مکمل ہوگی ہے یوکی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ باری صاحب آپ نے اپنے انٹروں میں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت سیاسی جماعت ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی پیچان بھی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کانکوروں کو نوازتی بھی ہے انہیں ادھے بھی دیتی ہے اور سب سے بڑا پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ہونے میں اپنی عزت سمجھتا ہوں تو جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ پوچھا ہے اپنے میں نے پوچھا کہ تنظیم صاحب تنظیم صاحب تقریبا ہماری جو ہے نا مکمل ہو گئی نائنٹی فائی پرسنٹ مکمل ہو گئی ہے اور مرکز کے مماریت پانچ چھے عددار ہیں وہ رہ گئے ہیں انشاءاللہ ہم انہوں بھی مکمل کرنے جا رہے ہیں اور لیڈیز تنظیم جو ہے ہماری یوکے کے بینک کی صدر سیکٹی وہ بھی انانس ہو گئے ہیں اور ہم وہ بھی یونٹ جو ہے مکمل کرنے کو جا رہے ہیں انشاءاللہ ایک دو ماہ میں مکمل ہو جائیں گی سب تنظیم تو یہ جس طرح تنظیم صادی ابھی یہ جو ممبرشپ مہم چلی ہوئی ہے پاکستان میں یہاں پہ بھی آپ کو ارادہ رکھتے ہیں کہ جو نئے لوگ آنے والے ہیں ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے تو ساری زندگی پیپل پارٹی کے لیے وقف کی اور آپ نے کام کیا لیکن اب ظاہر ہے کہ پارٹی دروازے کھولے گی نئے لوگ آگے آئیں گے یوت آگے آئے گی آپ کے لیڈر بھی یوت میں ہے تو آپ کو یہاں پہ بھی یوکے میں بھی کوئی ایسا ارادہ رکھتے ہیں بلکل بحری صاحب آپ جیسے جانتے ہیں کفی دیر سے پاکستان پیپل پارٹی کو ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں انگلینڈ میں بھی آپ آکر پاکستان پیپل پارٹی کو اچھے طریقے سے آپ نے ہمارے دوستوں کو موقع بھی فرام کیا اور آپ ذاتی طور پر بھی پاکستان پیپل پارٹی سے تعلق بھی آپ کا رہا لیکن آپ ہونے ایک نیوٹرل انکر بن چکے ہیں ایک اچھے میڈیا کے ساتھ آپ کی عبستہ ہی ہے تو پاکستان پیپل پارٹی نے جیسا کہ سب سے پہلے سندھ میں جو ہے اپنی ڈرائیو شروع کی ہے اس کے بعد پچھلے ہفتے سے پنجاب میں بھی شروع ہوئی ہے انشاءاللہ تعلیہ ہم بہت جلد جو ہے چیرمن صاحب انونس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ برطانیہ میں جس طرح پاکستان پیپل پارٹی کی یہ نو منتخب تنظیم بنی ہی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپل پارٹی برطانیہ میں دن دگنی اور رات چونگنی ترقی کرے گی اور آپ لوگ خود انشاءاللہ تعلیہ اسی موقع اسی پلیٹ فارم بیٹھ کے کہیں گے کہ باقی پاکستان پیپل پارٹی برطانیہ میں ایک نظر آ رہی ہے کہ باقی سے ایسی جماعت ہے ایک مطالبہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا حق بنتا ہے وہ مطالبہ کیا جائے کہ ابھی سینٹ کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون ایک بہت اچھا انیشیٹیو لیا پی ٹی آئی نے ایک بہت اچھا انیشیٹیو لیا پی ٹی آئی تو ہر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی چوہی سرور صاحب کو انہوں نے متحب کرایا جہاں ان کا تعلق آورسیز پاکستانی کمیونٹی سے تھا پاکستان مسلم لیگ نون نے زبیر گل صاحب کو کہ وہ ان کے پارٹی کے ورکر تھے لیکن وہ پاکستان کی آورسیز کمیونٹی جو ہے ان ان سے ان کا تعلق تھا ان کو ٹکٹ دیا گیا وہ متحب نہیں ہو سکے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے یہ بہت بڑا انیشیٹر لیا پاکستان پیپل پائٹی آئی کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آئی اگر رحمان ملک صاحب کو ٹکٹ دیا گیا تو ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جی پاکستانی پاکستانیوں میں اس لیے کہ وہ ان کا کوئی ذاتی تعلق ہو سکتا ہے لیکن پاکستان پیپل پائٹی میں اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو وہ کہیں نظر نہیں آتے ہے وہ ورکرو میں شامل نہیں ہیں بے شکل تو آپ لوگ جو خایدہ قلیم اور امان جیسے لوگ جنہوں نے سائی زندگی پیپل پائٹی کے لیے وقف کر دی آپ لوگوں کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ لوگ بھی ڈیمانڈ کریں اپنی پائٹی میں رہتے ہوئے اپنے پائٹی کے پریڈ فرم پر آواز اٹھائیں گے آپ کے ہم لوگ جو گو کہ ہم یوکے میں رہ رہے ہیں یورپ میں رہ رہے ہیں میڈل اسٹ میں رہ رہے ہیں دن بر میند مزدوری کر کے اس کے باوجود آپ پارٹی کا پرچم تھامے کھڑے ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں مانتے اپنا حق بخاری صاحب پاکستان پیپل پارٹی نے ہمارے اوور سیز سے مختلف جو ہمارے ممالک ہیں صاحب پاکستان پیپل پارٹی نے لوگوں کو ام میں نے اس کے ایم پیس کے ٹکٹ دیے اور ازاد کشمیر میں میرے جیسے کارکن کو بھی وہاں پہ ایڈوائزر بنایا جس طرح آپ نے کہا کہ جس طرح مسلم لیگ نون نے اوور سیز میں ٹکٹ دیا تریخی انصاف نے سینٹ کا اوور سیز کا ٹکٹ دیا انشاءاللہ ہم اپنے جو قیادت ہے چیئرمن بلاو بٹو زرداری صاحب سے اور آصف علی زرداری صاحب سے یہ مطالبہ کریں گے کہ جس طرح سینٹ کے ٹکٹ ہیں یہ بھی اوور سیز میں پاکستان پیپل پارٹی کے کارکنوں کا دیا جائے تاں کہ ہم جب آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے تو ہم بھی بحالت دول کہہ سکیں کہ جس طرح دوسری جماعتوں نے سینٹ کے ٹکٹ دی ہیں اوور سیز میں اور پاکستان پیپل پارٹی بھی انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں جو اوور سیز میں لوگ بستے ہیں پارٹی کے کارکن ہیں جنہوں نے پارٹی کا نام کو زندہ رکھا ہویا پارٹی کا پرچم تھاما ہویا ان کو جسٹ کیا جائے یہ بہت اچھی آپ نے بات کی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پارٹی سے مطالبہ کریں گے ہر سب آتی ہے پاکستان کی سیاست کی طرف کیا دیکھ رہے آپ سینٹ میں پاکستان پیپل پارٹی کو جو کامیہ ملی ظاہر ہے اس کا چرچہ ہے اس وقت آہ آپ کی قیادت نے کمال کیا ہے لیکن کچھ لیدے بھی اس میں ہو رہی ہے لوگ خریدے گے ہارس ٹیڈنگ ہوئی جو بھی ہے بہرحال یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ روایتی بات ہے اور پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور شاید آئندہ بھی کوئی رکھنے کا ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اب کوٹ نے گو کہ اس پہ ایکشن لیا ہے الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ ہمیں آگے ثبوت دیں تو ظاہرہ ثبوت تو نہیں ہوتا نا کہ جو لوگ فکر رہی ہوتے ہیں جو خرید رہی ہوتے ہیں وہ کہ پبلک میں جا کے یا اخوار میں اشتہار دے کے تو نہیں بکھتے نہ خریدے جاتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کیا سمجھے ہیں اس وقت جو پوزیشن نظر آ رہی ہے مسلم لگ نون نے آج بہت اچھی شاست کی میاں نوازنی صاحب سے یہ سوال جب کیا گیا تو انہیں کہا یہ کہ رضا ربانی صاحب کو دوبارہ اگر وہ چیئرمن منتخب کر رہے ہیں پیپل پارٹی والے تو ہم ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں تو میاں صاحب نے تو اپنی سپورٹ پلیٹ میں رکھ کے آپ کے سامنے پیش کر دی اب آپ لوگوں کو رضا ربانی میں کیلے کے انہوں نظر آ رہے ہیں بغیر سے پاکرسن پیپنز پارٹی جو ہے وہ ایک جماعت سیاسی جماعت اور سیاسی فیصلے کرتے ہیں جو ہماری سنٹرز کمیٹی میں فیصلے ہوتے ہیں تو جس طرح کہ آپ نے کہا کہ رضا ربانی صاحب پچھلے پائیں سال چیئرمن سینڈر رہے اس کے پہلے بھی نیر بھاری صاحب وہ بھی ایک کارکنیا پاکرسن پیپل پارٹی کے وہ بھی چیئرمن رہے تو اب تیسری بار انشاءاللہ ہم امید اور توقع بھی کرتے ہیں پاکرسن پیپل پارٹی کے چیئرمن آئے گا تو جس طرح میاں صاحب نے کہا کہ رضا ربانی کو وہ بنا دیں تو ہم ان کی سپورٹ کریں گے تو دیکھیں بھاری صاحب پاکستان پیپل پارٹی نے اپنے فیصلے کرنے ہیں کہ ہم نے میاں صاحب کی بات پر فیصلے تو نہیں کرنے کہ میاں صاحب نے کہا کہ فلانے آدمی کو بنا دے اور ہم اس کے پاس پیچھے چل پڑے ہیں لیکن میں ایز ایک کارکن ہوتے ہوئے ایز ورکر ہوتے ہوئے میری بھی یہی خواش ہے کہ جو چیئرمن سینٹر پاکستان پیپل پارٹی کسی اور کو منتخب کرے اور رضا ربانی صاحب کو ہوس میں مکمل طور پر کھلا اور ان کو بولنے کی اجازت ہو رضا ربانی صاحب ایز ایک چیئرمن سینٹر وہ بات نہیں کر سکتے جو کہ ایز ایک سینٹر جو ہے کھلا بول سکتے ہیں کھلا بولیں گے تو بردائش کون کرے گا کل فرط اللہ بابر صاحب نے جو سپیچ کی سینٹر میں کھل کے بولے اور فرط اللہ بابر جیسا زیر ایک انسان موترمہ بیندی بٹو کے ساتھ جیسے نے اپنا بہت کٹھن وقت میں بھی وہ موترمہ کا ساتھ نہیں چھوڑا آصر زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایز ای سپوکس پرسن فرط اللہ بابر کو پانچ سال رکھا ابھی تک وہ آصر زرداری صاحب کے ترجمان ہیں فرط اللہ بابر ایک دن کھل کے بولنا دوسرے دنوں اس سے جو ہے وہ وہ اوڑا بھی واپس لے لیا جاتا ہے کہ یہ سپوکس پرسن والا تو آرہ ربانی دیکھیں بہاری صاحب کے اگر رضا عربانی صاحب کو ہم نے سینٹ میں نہ لانا ہوتا یا ایسے کہ وہ تو ہم ان کو ٹکٹی میں دیتے کیونکہ ان کا ٹائم تو پورا ہو چکا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر ان کو ٹکٹ دیا سینٹ کا میمبر بنایا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس لیے بنایا نا کہ رضا عربانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں ایک اچھی بات کرتے ہیں اور وہ سینٹ کے محول کو سمجھتے بھی ہیں تو انشاءاللہ اب جو سلسلہ جاری رہے گا جی لیکن اس وقت آہ میرے ساتھ پاکستان سے ایک سینئر صاحبی ان سے میں تیزیہ لینا چاہ رہا ہوں آہ پاکستان میں یہ جو آہ الیکشن آر اے دو آزار اٹھارہ اس میں کچھ نئی ہلکہ بندیاں کی گئی ہیں گو کہ تمام آہ پلیٹیکل پارٹیز ان ہلکہ بندیوں پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں آہ حکومتی پارٹی مسلم دیگی نون والے جو ہیں وہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں حاجہ سادر فید جیسے لوگ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ میرے ہلکے کے تین تین ٹکڑے کر دیئے گئے سو اس وقت آہ جو صورتحال ہے بالخصوص زلہ گجرات چونکہ یوکے اور یورپ میں آہ زلہ گجرات کے لوگوں کی ایک کثیر طرح موجود ہے تو میں نے سوچا کیوں نا ہم سب سے پہلے گجرات سے شروع کرتے ہیں کہ گجرات میں یہ جو نئی ہلکہ بدنی ہوئی ہے اس میں کیا نمبرنگ ہوئی ہے کیا سیٹنگ کم ہوئی ہے کیونکہ پیجاب میں کچھ سیٹنگ کم ہوئی ہے تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور پھر انشاءاللہ آگلے پروابوں میں باقی ڈسٹکس جو ہیں ان ان سے بھی ہم جو وہاں کے انلیسٹ ہیں وہاں کے جو سینئر صحافی ہیں ان سے ہم رابطہ کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہاں ان اظراء میں کیا سیاست ہونے جا رہی ہے نئی ہلکہ بدنیوں کے تحت میں ساتھ اس وقت گجرات سے سینئر صحافی اور انلیسٹ جناب وسیم اشرف برسا ہے ٹیلی فون لائن پہ اسلام علیکم برسا جی والیکم اسلام مذر باری صاحب آہ حضور فرمائیے کہ گجرات میں بڑی آج کل آہ گیمہ گیمی بڑی رونک لگی ہوئے لگتا ہے کیونکہ گجرات والوں نے الیکشن کمپین کچھ پہلے شروع کر دیا میاں نواز شریف صاحب ابھی کوٹلا میں آئے گجرات میں اور آہ اب سننے میں آ رہا کہ عمرانہ صاحب بھی تشریف نا رہے ہیں گجرات میں اور پھر ہو سکتا ہے بیول پارٹی والے بھی اپنی قیادت کو لے آئیں تو گجرات میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے سیاسی قیمہ گامی شروع ہو گئی ہے آہ جی بالکل آپ کو پتا ہے کہ گجرات جو ہے یہ ہمیشہ سے سیاسی لحاظ سے بڑا ایک بیدار آہ زلہ سمجھا جاتا ہے پاکستان کے اندر اور آہ گجرات میں کیونکہ آہ موقعی سطح پہ جو ہمیشہ جو یہاں سیاستان ہیں گجرات کے انہوں نے آہ بڑا لیڈنگ رول پلے کیا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے سنڈے کو یہاں آہ میاں نواز شریف نے کوٹلا میں آہ چلسہ کیا ہے کوٹلا ایک بڑا ریموٹ سا آہ گجرات میں ایک بالکل آزاد کشمیر کے وارڈر پہ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے اور وہاں اتنی بڑی جو سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا گیا ہے نوم لیگ کی طرف سے تو یہ ایسیلس ایک اس چیز کی علامت ہے کہ اس ذلہ کو جو ہے وہ کتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے تو اسی طرح پاکستان طریقہ انصاف کے بھی جو مقامی جو کار کنان ہیں اور جو ان کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا جو میدواران ہیں ان کی طرف سے بھی یہ مطالبہ آ رہا تھا کہ عمران حان حلقے کی سطح پہ ہر کانسیچوینسی کی سطح پہ ورکنوں سے اہم ملاقاتیں کریں اور اس چیز کو اپنے کار کنوں کی بھی بات سنیں بڑے بڑے جلتے کرنے کے بجائے اب وہ کانسیچوینسی بیس پہ آئیں اور تاکہ ایک لئے ایکشن کی تیاری کی جا سکے ٹھیک ہے تو یہ میں نے ہی آئی سے کوئی ہفتہ دن پہلے ایک سٹوری اٹ آن میں کی تھی اور اس کے دیجے میں یہ عمران حان صاحب تیرہ تاریخ کو گجرات آ رہے ہیں یہ گجرات شہر میں خان صاحب تشیل آ رہے ہیں یا یہ بھی جائیں گے جس طرح کوٹلا میں گئے امیان صاحب تو یہ بھی ریموٹ ایریا میں جائیں گے عمران حان صاحب عمران حان صاحب گجرات میں پانچ جب اوپے جائیں گے تانڈا سے وہ شروع کریں گے اپنا دورہ وہاں لینڈ کریں گے اس کے بعد جلال پر جتہ آئیں گے اسی دن آفٹرنون میں وہ گجرات شہر میں جی ٹی ایس چاپ میں خطاب کریں گے اپنے کارکناؤ سے اور سپورٹرز کے اس کے بعد وہ لالا موسیٰ خاریاں اور ٹرائیل ایم گیر تک جائیں گے اور اس کے بعد اگلے روز وہ چودہ طریق کو جیل ایم کے علاقہ پرنٹ آتاں ہاں میں بھی اٹھا ہاں اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ کہا یہ جا رہا تھا کہ پچھلے انتہاباد میں بھی ہم نے دیکھا اس سے پچھلے انتہاباد میں بھی ہم نے دیکھا بلکہ میں نے خان صاحب کا انٹرویو کیا میں نے اس میں بھی یہ بات کی تھی کہ گاؤند ہاتھ میں پی ٹی آئی ابھی تک نہیں پہنچی اب کیا سمجھ رہا آپ آنے والے انتہاباد میں آپ کو لگ رہے کہ جو روریل ایریا وہاں پہ پی ٹی آئی اور عمرانہ صاحب پہنچ چکے ہیں جی بلکل پہنچ چکے ہیں روریل ایریا میں بھی تحقیق انصاف کا ایک اچھا حصہ ووٹ بینک موجود ہے اور بالخصوص پرابلم ان کو یہ ہے پاکستان طریقے انصاف کے ساتھ کہ ان کے پاس وہی بات ہے کہ وہ جو الیکٹیبل والی تیاست کے ذریعے جا رہی ہے طریقے انصاف ان کے پاس اچھے اور محصر امید اور عران کی کمی ہے بیسیکلی طریقے انصاف کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اضرمائی پارٹی ووٹ بینک تو اب روریل ایریا آپ دیکھیں گجات کا جو پہلے ان ایک سو چار تھا اس کو نہیں ہلکا بندی اس کا نمبر سکسٹی ایٹ ہے جس میں یہ ٹان ڈاکڑیاں والا جو آزبورجہ ٹان کے علاقے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سارا روریل روریل بیسٹ علاقے یہ یہ حلکہ جو ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے جائے گا کہ یہ این ایک سو چار کو این نے سکسٹی ایٹ کر دیا لیکن ان میں سے کچھ یونین کانسل ڈراب ڈراب کی گئی ہے یا کچھ اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے اس میں اس حلکہ میں کوئی زیادہ جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہوئی اچھا ہے جو ہے وہ پہلے کے علاقے جیسے مہین الدین پور کا ایک علاقہ ہے جو پہلے ان ایک سو پانچ میں اور پی پی ایک سو داف جو دریمونے سرائی کا حلکہ ہے اس میں تھا وہ مہین الدین پور کو اب اس طرف لگا دیا گیا جلال مہین الدین پور جتا والی جو پہلے پی پی ایک سو ناؤں سی اور اب پی پی ٹوانٹی نائن کے ساتھ ان کو جو ہے وہ سرکے کو جڑا گیا تو یہ تھوڑی بہت پٹوار سرکلز جو ہیں وہ آگے بھی شکی ہیں یہ ہلکہ آلموسٹ وہ ہی آس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں ہے بس انیس بھی اس کا ہی فرق ہے اچھا این اے ایک سو چار آگیا این اے سکسٹی ایٹ اور این اے سکسٹی نائن ملا ہے اس میں گجراہ شہر ہے کنجا ہے منگو وال ہے اور اس میں گجراہ شہر کے مضافات کی جو یونین کاؤنسل ہیں جیسے ہاتو وال ہے ساپو وال ہے اس طرح کے مدینہ ہے یعنی یہ ہلکے جو علاقے ہیں یونین کاؤنسل جو نارو والی ہو گیا سارو کی ہو گیا یہ تھوڑ اپ ٹو منگو وال اور اپ ٹو جو منڈی کی جو پاؤنٹی تک یہ ہلکا جو ہے وہ ٹھیک ہے آہ بنتا ہے اس میں بھی ٹھوری بہت تو جو دیونا ٹوار سرکل دیونا کاؤنگوی جو ہے اس کی کچھ تین چار یونین کاؤنسل کچھ ہلکے جو ہیں وہ اب جو پہلے این اے ایک سو چھے میں تھے یعنی وہ جو کمرزوان کائرہ صاحب کے ہلکے میں جسے اب این اے سکتر کا نام دیا گیا ہے جی جی وہاں سے دیونا کاؤنگوی کے کچھ ہلکے جو ہیں وہ کاٹ کے تو یہ این اے یہ اس ہلکے میں کچھ یونین کاؤنسل سے نہیں شامل کی گئی ہیں جو یہ سیٹ جو ڈراب کی گئی ہے وہ کون سے سیٹ بن رہی ہے سیٹ یہ بھی میں بتاتا چلوں آپ کے کے لیے کہ بجاعت میں پہلے چار قومی اسمبلی کی سیٹیں تھی اب بھی جا رہی ہیں البتہ سوائی اسمبلی کی جو پنیاب اسمبلی کی آٹھ نشیستیں تھی اب وہ کم ہو کے ساتھ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو جو آٹھویں نشیستیں جو کاٹی گئی ہے وہ جو سب سے آخری ہلکہ تھا پی پی ایک سو پندرہ یہ چودی 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 شبیر صاحب کا آلکہ تھا جو بلکل یہ وہ ہلکہ ہتم ہوا ہے اس کی تحریف کی گئی ہے وہ آلکہ کار کے کچھ لالا موسا کے ساتھ لگ گئے آئے آہ لالا موسا جاہر کے کوٹلا ایک سیلس جو ہے وہ سرالمگیر کے ساتھ اٹیچ ہو گیا یعنی یہ اب بن گیا ہے آہ پی پی چوتیس بچہ اب یہ ادرا فرمائیے گا کہ اب کیا ہونے جا رہا مسلمی نون کے لیے تو یہ یہ بڑا بڑا بچہ بہت دے گا کیونکہ ملک حنیف آوان صاحب کا وہ ہلکہ اور ظاہر ہے کہ پہلے ملک حنیف آوان صاحب بچارے ایم این اے کی سیٹ چھوڑ کے وہ ایم پی اے کی سیٹ تک آہ وہ رہ گئے اور اب چوندری شبیر صاحب تو کسی حال میں بھی شاید اپنی سیٹ نہیں چھوڑیں گے اور ادھر حنیف آوان صاحب اپنی سیٹ پہ بھی اگر وہ کھڑے رہیں گے تو یہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں مسلمی نون کے درمیان جب کرشت کا بحول نہیں بن جائے گا دیکھیں تو تو پہلے ہی ملک حنیف آوان جو ہے وہ وہ شخص ہے جو مسلمی نون کا پرویز مشرف کے دور میں بھی اس نے علمت تھامے رکھا اور وہ اپنی جماعت کو آگے لے کہ بڑھتا رہا اور ایک عام آم آدمی کی اور کلی کی اور سٹریٹ پولٹکس والا وہ بندہ ہے وہ کوئی کوڑے راہ اس طرح آدمی نہیں ہے کوئی جس کی وہ بہت بڑے لیول کی جو کیم ہوتی ہے ہمارے ہاتھ سیاست میں بلکل ورکر کلاس آدمی ہیں تو اس کی تو پہلے بھی جو ہے وہ کوٹلا برادرام کے ساتھ کوٹلا درک کے ساتھ آرڈی چپٹلس چل رہی ہے دو ہوتا نہیں تو آپ کو کیا رہے آپ کو کیا لگ رہا کہ ایک بار پھر ایک ورکر کو قربانی دینی پڑے گی جی میں تو جہاں کے جو صورتحال جو سیاسی حالات و واقعات ہیں دونوں لوگوں سے میری بات بھی اس موضوع پہ کچھ ہی دن پہلے ہوئی حنیف آوان سے بھی اور چلی شبیر صاحب سے بھی میری بات سنی اس موضوع پہ تو ظاہرہ ہم کے لیے جو اس اٹیمن میں کی سیٹ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور اگر حنیف آوان ان کو بھی پارٹی اب بلکل اگنور اس لیے نہیں کر سکتی ہے تو وہ آلیڈی بہت اگنورڈ ہے اور وہ پارٹی کا ڈسٹک پریزیڈنٹ بھی ہیں تو ایسے میں سرائل امگیر کے علاقے میں تو اس کی ایک سٹرانگ گریپ ہے ابھی سرائل امگیر شہر بھی جو ہے وہ چیز من بلدیا بھی حنیف آوان گروپ کا ہے وہ تو اس پونزیشن میں ہے پارٹی ان کو اس کا اثر دفت اگنور ابھی نہیں کر سکتی ہے اس لیے کہ ام این کی سیٹ بھی امپورٹنٹ ہے تو وہاں پیلس کرنے کے لیے اب یہ ہلکا جو ہے سر ایم اے ایم ایس سکی ایٹ ایم ایس سکی ایٹ کر رہا مجھے بتائیے گا نواب زیادہ خاندان میں سنائے کہ کچھ ہرچلت سی مچی ہوئی ہے کہ نواب زیادہ طاری گروپ صاحب بھی کنڈیٹ ہیں نواب زیادہ طائرہ اور ملک صاحب بھی کنڈیٹ ہیں اور ظاہر ہے کہ کچھ نواب زیادہ خاندان میں لگ رہا ہے کہ نوابدہ مدفر علی خان صاحب کی سپورٹ ایک طرف ہے مدفر صاحب خفیہ طور پر وہ سپورٹ شاید کر رہے ہوں گے لیکن اوپن لی وہ بھی گول صاحب کی سپورٹ نہیں کر رہے تو کیا دیکھ رہے آپ یہ نوابدہ خاندان کی سیاست کو کس طرح آپ دیکھیں گے دیکھیں ان کے بعد تو یہ بڑی ایک کہہ لیں انفرچنیٹ ہے انفرچنیٹ لی جزن پر گروہ کو یہ اپنی فیملی میں سے ہی محال سٹر سام میں کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ دوستہ ایل ایکشن میں پیپلز پارٹی نے جب ان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا ان ایسو جار سے تو انہوں نے اس ورد میں بھی اپنے ہاندان کی اپنے بڑے بائی نوازہ مظر علی کی حمایت کی تھی جو کہ اس نون لیگ کے امید واقع تھے حالانکہ گول صاحب اس پیپلز پارٹی میں تھے لیکن آپ چکے گول پیپلز پارٹی چھوڑ چکے ہیں میاں نواز شریف سے ان کی بڑی مرساتیں ہیں اس کے علاوہ پرائم منسٹر شاہد حرکان آباسی کے ساتھ ان کی پرسنل دوستی بھی ہے تو جیسے ایک ہفتہ پہلے وہ آہ ترکبانستان کے دورے پہ بھی جہتے ہیں تو ان کی تو اس وقت بڑی پینگیں اوپر چڑی ہوئی ہیں نون لیگ کی آہم بہت سرکرم کسم کے سیاستان ہیں متحرک ہیں ہر وقت ترک رہتے ہیں افعال آدمی ہیں ہلکے میں بھی بڑا گہرا ہوں گھراتا ہے اگر وہ ان میں نے ایم پی نہیں بھی تھے تو تب بھی انہوں نے ہلکے سے میرے میرے جو مہمار ہیں بھر صاحب میرے مہمار پاکستان پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں بھر صاحب میرے ساتھ میرے معزز مہمار سٹوڈیو میں تشریر دکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی یوکے کے سینئر پریزیڈنٹ ہے ذرا ان کے لیے بھی کوئی خوش خبری سراز ہے گجرات میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی کئی نظر آ رہی ہے ہمیں جی پیپلز پارٹی کے رکھیں پیپلز پارٹی کے ورکر موجود ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ علمیہ یہ ہے آج بھی آپ دیکھیں جب تو فردہ بابر صاحب کے ساتھ جو کیا گیا ہے ذردانی صاحب کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے کہ پیپلز پارٹی کے بھرکر جو بھٹو صاحب سے لے کے آج تک اس کو بول لے کی حضاب دی ہے پیپلز پارٹی کی جمہوری جماعت ہے جس کے ہاں اس چیز کی جو عام اور غریب آدمی کی شہست کرتی رہی ہے بھٹو صاحب نے زبان دی تھی جو میں نے کہا بھٹو صاحب نے تو زبان دی تھی اب وہ بھی کٹی جا رہی ہے وہ بھی کٹی جا رہی ہے دیکھیں نے کالی سرسولہ بابر فینڈ میں بولے اور جمہوری حلقوں نے ملک کے تانشوار اور سنجیتہ طبقے نے اس کو بہت اہمیت دی اس سے پیپلز پارٹی کا قد کارٹ بڑا تھا لیکن آج سرگاری صاحب نے ان کے کارے پار کارٹ دی ہیں ان کو پارٹی کے ساتھ جمعان تھے اور اپنے ذاتی ساتھ جمعان کی ایسیہ سے بھی بارک کر دیا ہے احمد مختار صاحب کی در جا رہے ہیں باق صاحب احمد مختار صاحب کی در جا رہے ہیں سر احمد مختار صاحب تو دیمار ہیں بچہرے جب سے وہ شکست ہوئی ہے دوزہ تیرہ کے وہ تو لاہور بیٹھے ہیں ان کا حلقہ سے کوئی راستہ نہیں ہے اچھا تو کہیں موجود نہیں ہے میں یہی عرض کرنا جا رہا ہوں کہ برکر موجود ہے پیپلز پارٹی کا کیا نہیں گو نہیں ہے پاپولر بوٹ ختم ہو گیا ہے پاپولر بوٹ ختم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ پنجاب میں مسائل کا سامنہ کرنا ہے اس میں پی بھی اس کا سامنہ بوٹ بن گیا ہے لیکن آپ کیا سمجھ رہا ہے آپ کیا سمجھ رہا ہے کہ بلاد میں صرف ایک ہی کینی ڈیڈ ہو گا پاپولر بان کارا پیپلز پارٹی کا باقی کوئی کینی ڈیڈ آبو کوئی نظر نہیں آ رہا وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ ایک اس طرح کینی ڈیڈ سمجھے جا رہا ہے لیکن وہ بھی کوئی مینن پوزیشن میں نہیں ہیں وہ بھی کوئی دوسری تیزی پوزیشن تھی ہیں ابھی تب ان کی بھی کوئی لالا موسیٰ شہر میں ان کے موجود ہے گروپ ان کی چیئرمن بلدی ہے ابھی نظیم ازکر قائرہ ان کے کزن ہیں وہ وہاں سے جیتے ہیں مجھاب کا واہ ٹاؤن ہے جہاں سے پیپلز پارٹی کا چیئرمن ہے ادرمائی تو پوری مجھاب سے وہاں تھی لیکن ہلکے واہ جو نظر نیا ہلکا بنایا ہے ان کا وہ اینے ستر کہلائیات دا رہا ہے جو وہاں جو ہلکے کی پیال ہے وہ اگین ان کو اپنے گروپ ترے گا تو ووٹ پڑے گا لیکن ان کو بھی وہی سیٹ بیک ہے جو پیٹوس پارٹی کی جو پاپولر ووٹ کھو دیا ہے پارٹی میں اس وجہ سے وہ اس کا نشانہ بنے گے شاید وہ بھی اس ہیٹ میں ہی جی سکیں گے جو ابھی تک جو یہاں بجزیہ داروں کا یا مقامی لوگوں کا جو حیال ہے ہلکے کے لوگوں سے بھی بات چیت رہتی ہے ملاقاتیں بھی رہتی ہیں اچھا وہ ابھی تک کو وہ پوزیشن کو اس دو ورات یا دو دور سطح پر نہیں لے کے جانتے ہیں مطلب ہے اگر 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 کمر زبان کائرے کی پوزیشن آپ کو ڈاوہ ڈا لگ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے زیاں بویدین کا پھر کہیں بھی بھی نظر نہیں آ رہا ہمیں یہ کچھ تلکل نہیں ہے اس لیے دیکھے بڑی یہ تو کوئی ایسی لگی رفتی والی بات نہیں ہے پیپس پارٹی کی جو میں بات کر رہا ہوں کیونکہ پیپس پارٹی پاپولر ووٹ کھو بیٹھی ہے کیونکہ گروپ کے بیتواروں کو مار پڑے کی ضروری اپنے گروپ درہ کے تو لوگ ووٹ لے لیں گے لیکن اس سے سیڈ میں ہی لکل سکتی ٹھیک ہے اس لکھ پیپس پی ٹی آئی کو بھی پرابلم ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس پاپولر ووٹ آ رہا ہے اس کے پاس دڑھے گروپ والا سٹاک چودری مباشر صاحب بھی دے گیا بات صاحب چودری مباشر صاحب بھی دے گیا جی چودری مباشر صاحب جو ہے وہ بلکل ہموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی میری پارٹی نے مجھے چونکہ پیلت ہی جو تخوار کیا تھا اور میں نے چھوڑ کے پی ٹی آئی میں چلا گیا تھا اور آپ کو جائے معلوم ہوگا کہ وہ جب دوزہ تیرہ میں وہ نون لیگ میں شامل ہوئے تو اس سے ایک دن پہلے تھے وہ پی ٹی آئی کے ووٹ مانگ کر رہے اور اس کے بعد وہ اگلے دن جب نون لیگ میں شامل ہوئے پی ٹی آئی سے ٹکٹ نہ ملا تو پھر ربا مرے مجبوری انہوں نے نون لیگ جوائن کی اور وہاں سے ان کو ٹکٹ ہوئے گا لیکن ان کو شکوا یہ رہا ہے کہ میری پارٹی قیادت میں میری سپورٹ نہیں کیا ہلکے میں جب کہ پارٹی قیادت کون سے یہ شکوا رہا ہے وہ ہلکے میں موجود بڑے کم ہوتے ہیں تو اس لئے ہم ان کو کیسے سپورٹ کریں تو آلٹی مجھلی انہوں نے خود دیر یہ رستہ چُنا ہے کہ وہ انہوں نے بھی دواز در لیا ہے پارٹی قیادت کو بھی بتا چکے ہیں کچھ مہینے پہ لے چودری احمد صحیح صاحب آپ کو بضبوط لگ رہے ہیں چودری احمد صحیح صاحب دیکھیں اگر تو ہمارے مجھے ان سے بات چیز ہوتی رہتی ہے ایک اچھے نیک نام سیاستان ہے ان کی گجرات میں اچھی پیچان ہے لوگ ان کے بارے میں اچھی رہے رکھتے ہیں اعترام بھی کرتے ہیں لیکن پولٹکس کی جو آپ کی جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے لوگ ہلکے میں خوشی کمی پہ آنا جانا مانگتے ہیں انہوں کی سب سے بیسک دیمانڈ ہے جو اور وہ تو کئی کئی ماہ تک کو جہات آتے ہی نہیں ہیں ان سے کو جہات میں کوئی افرا اپنی شایف سرکر میں آخری آخری سر میرا آخری سوال بہت بہت کم ہے آخری سوال یہ ہے کہ اگر احمد صحیح صاحب الیکشن لڑتے ہیں جس طرح پچھلی بار احمد مختار صاحب الیکشن لڑے تو احمد صحیح صاحب نے ویڈروہ کر لیا نے کہا جی میں الیکشن نہیں لڑوں گا اپنے باہی کے مقابلے میں تو اگر احمد صحیح صاحب الیکشن لڑتا ہے مسلمی نون کے ٹکٹ سے تو آپ کو لگتا ہے کہ احمد مختار صاحب خود یا اپنے بیٹی کو یا بیٹے کو اپنا کوئی کیلنگیٹ نہیں لائیں گے احمد صحیح کے مقابلے میں یہ بڑا میں آپ کو بالکل بتا دوں کہ احمد مختار صاحب الیکشن نہیں لڑیں گے تو ان کی تو کیسیت ہی نہیں ہے ان کی صحیحت ٹھیک نہیں ہے ان کو ڈیمنچیا ہے وہ ابھی تک اس ہی اس کنڈیشن سے باہر ہی نہیں نکل سکے ہیں اس لیے ان کے جو قریبی ذرا ہے ان کے جو فیملی کے ذرا ہے وہ دیمن صحیح صاحب بھی یہ بتا چکے ہیں میری ان سے بات دیتی تو وہ کہتے ہیں جی وہ مختار تو الیکشن نہیں لڑے گا ٹھیک ہے احمد صحیح کا بھی پوزیشن یہ ہے ان کی بھی صحیح کیونکہ وہ پیرانہ سالی ہے سیونٹی سیونٹی ایٹی ایٹھ کے ہیں ان کے لیے لہا اور سے آگے یہاں الیکشن لڑنا کافی ٹف چیز ہوگی تو آپ یہ سمجھ دیں کہ بات صاحب آپ یہ سمجھ دیں کہ آج آکے آتلوتا پڑا والا خاندام جو ہے وہ صرف بچا پاکستان پیپل پارٹی میں نہیں تو ناچھو کوئی نہیں بھاری صاحب جی وہ بھی ناراض ہیں وہ تو کائرہ خاندام سے ان کو شکوے ہیں ان کو تو بہت زیادہ ناراض کیا ہے مطلب ہے کہ الیکشن میں الیکشن میں وہ بھی نہیں جا رہے پیپس پارٹی کی ذریعہ صدارت کے لیے جو چار نام تجویز کیے گئے تھے اس میں بھی پڑا والا خاندام کا کوئی نام نہیں تھا تو اس بھی ان کو تو بہت بڑا شکوہ ہے وہ تو پارٹی کے ساتھ تو ہیں لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہیں وہ بالکل خموش سے مطلب ہے الیکشن میں کوئی نہیں ہوگا الیکشن میں نہیں ہوگا پڑا نہ خاندام یہ کہا ہے کہ اگر پارٹی کو کوئی کینڈیڈٹ نہ ملا تو قربانی کا بکرہ مرنے کے لیے صرف وہ پیار ہیں اب بھی ان کی پارٹی کے ذریعے کمیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ وسیع مجنوب بیر صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا تیزیہ آپ نے پیش کیا سر انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کو ضرمت دیتے رہیں گے اللہ حافظ جی خاندی صاحب یہ صرف ایک جسٹر کی صورتح ہے جسٹر گجرات جی اگر گجرہ والا میں کراس کر جائیں تو گجرہ والا کی صورتح میں مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں اگر یہ حالات رہے تو پیپل پارٹی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سینرڈ الیکشن جیت لیا ہم آپنا چیرمن لے آئیں گے سینرڈ سے باہر دن نکلنا پیپل پارٹی جو ہے قومی سملی میں نہیں جانا بلکل نکلنا ہے بہر صاحب ہم تو کوشش تکر رہے ہیں لیکن جس طرح کہ پاکستان پیپل پارٹی کے ورکر تو ہیں بوٹر تو ہیں تو اب ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کے ہمارے جتنے مضبوط کینیڈیٹ تھے وہ بھی گجرہ والا سے پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں تو گجرہ والا سے چلے گئے گجرہ سے چلے گئے منڈی باہدن سے چلے گئے سیالکو سے چلے گئے کب پنجاب پورے سے سنٹرل پنجاب سے کہہ لیں کہ مشکل ہے لیکن میرا چیرمن آپ نے سنا بھی ہوگا دیکھا بھی ہوگا وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ پہلا الیکشن ہے سر لیکنے یہ بات تھی خان صاحب کے ساتھ علمیاں یہ رہا ہے کہ خان صاحب پچھلے الیکشن جتنے پی ٹی آئی نے ہارے ہیں اس کی نیم ریزن یہ تھی کہ خان صاحب کے پاس کینی ڈیٹس نہیں تھے اب خان صاحب کے پاس کینی ڈیٹس ہیں پیپل پالٹی کے پاس ووٹ یا دھنا ہوگا لیکن اب کینی ڈیٹس نہیں ہیں اب کینی ڈیٹس جب خیل صاحب آئیں گے کہ جس طرح پیٹی ہے کہ پاس کینی ڈیٹس ہے نا تو یہ کہ ایک کلکے میں چار چار پانچ پانچ کینی ڈیٹس انہوں نے لے لیے ٹکر تو انہوں نے ایک آدمی کو دینا ہے نشاء اللہ پھر میں باپس پاکستان پیپل پالٹی میں آئیں گے تو نشاء اللہ الیکشن تو ہم لڑیں گے پورے پنجاب میں نشاء اللہ نشاء اللہ والیکم السلام بحری صاحب میں آج بات پیرا سیلس کرنا ہوں جی باب صاحب یہ بات یہ جو باتیں یہ ہو رہی ہیں میں آلوی سطح پر بات کروں یا جزویات پر بات کروں نہیں آپ مخصر بات کریں جزویات پر بھی کر رہی ہے آپ لے کہاں کو وقت ختم ہونے والا بحری صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے میرے دو سوئیات ہیں آج جی جی فرمائی اگر آپ دو سوئی اس پیدا سواز یوں ہے کہ یہ تمام شیاسی پارٹیاں آجمائی ہوئی پارٹیاں جو ہیں عوام الناس کی فرناو بربود کے لیے انہوں نے کیا 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 ہے فتن عزیز میں سب ہی جانتی ہیں یہ میرا پیدا سواز یوں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام الناس کے لیے کون سی خدمات کی ہیں ٹھیک ہے اب تک بغیر کسی شیاسی جماعت کی عبرس کی سے میں اللہ کو گوھر کہہ کر بات کرتا ہوں میرا سواز یہ ہے کہ پاکستان میں عالمی سطح پر کون سی خدمات جنہوں نے کیا ہے وہ بھی بتائیں پیپلز پارٹی کی میری راہی میں اتراب ہر حد کسی کو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سر سوال آپ کا آگا برسا بعض ازراب بعض ازراب تو یہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ضرف کار جگٹو بنگلہ دیش کے بانی تھے کیا یہ درست ہے ٹھیک ہے جی برسا میرا خیال ہے کہ جس میں ٹیلی وی انتہا جائیے برسا میرا خیال ہے ضرور ہوتھے کال کر دینے نہیں ان کا آکھ سوال کنا اچھی بات ہے وہ سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی نے برسا پاکستان کو سب سے پہلے پاکستان کا آئین دیا جو کہ جس پر پاکستان کی جتنی بھی دورمنٹ آیا جتنی بھی معاشیت ہے وہ اس آئین کے تحت چل رہی ہے پاکستان میں جمہوریت دی پاکستان پیپلز پارٹی نے دی پاکستان پیپلز پارٹی نے ایٹمی قوت بنایا پاکستان کو اس کی وجہ سے آج ہم سیف ہوئے ہوئے ہیں بخاری صاحب آپ کو اور خواجہ کلیم و رمان صاحب کو جناب سلام علیکم جی برساہ جی برساہ برساہ بات ہے کہ آج آپ نے سینئر وائس پریزیڈن پاکستان پیپلز پارٹی کی شخصیت بے مزحال ہے باکمال ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لطاق قربانی ہے ان کی جیسا کہ آپ نے آج جو آپ نے ٹاپک چھنا ماشرال برا اچھا ٹاپک ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کبھی پہلے ڈکٹیشن لیے نہ اور کبھی آئندہ ڈکٹیشن لے گی آپ نے دیکھا کہ ہمارے اعتدال ایفن صاحب ابھی ریٹائر ہو رہے انہیں دوبارہ ٹکٹ نہیں دیا گیا فرط العباور صاحب کو دوبارہ ٹکٹ نہیں دیا گیا اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ ان لوگوں کو دوبارہ ڈفرنٹ کونسیچونسیز سے ان کو ٹکٹ دے کے لطاق کومی سمیدی کی لیے لائے جائے جو آپ گجرات کی بات کر رہے ہیں اور دوسرے واقعی اصلاح کی بات کر رہے ہیں ہاں یہ بات ٹھیک ہے کچھ رکھوں میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک پوزیشن تھوڑی سی ویک ہے لیکن ان ایکسپیکٹی طور پر آپ کو انشاءاللہ کپل آف ویکس میں ایسی شخصیات نظر آئیں گی ایسے لوگ نظر آئیں گے اور آپ یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں پاکستان پیپلز پارٹی وہ پہلے والی یونیسو پیپلز پارٹی اور وہ لوگ آ کر انشاءاللہ عزیز جیزا کہ ہم نے دیکھیں ہماری یہ سیاست تھی کہ ہم نے کس طریقے سے ہم نے دو جماعتوں کو پاکستان مسلم نگ نون اور پی ٹی آئی کو مجبور کر دیا کہ دو جماعتیں اب پاکستان پیپلز پارٹی کے کنیڈیٹ کی سیعت میں حمایت کرنے جائیں لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی کی ڈکٹیشن لیں اور اس لئے ہم نے اپنی پاڈیسی بتانی ہے اور اس لئے ہمارا ہر ایک کارکون ہمارا ہر ایک ریڈر وہ فالو اپ کرے گا بہت شکریہ جو سب وقت کام ہے جی ہر سب میں نے جو بات کی ظاہر ہے کہ یہ باتیں میڈیا پہ کہنے کے لیے کرنے کے لیے آپ کے تمام میڈر یہی باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں حضم ہونے والی نہیں ہیں کیونکہ الیکشن ہوتا ہے گراؤنڈ پہ اور آپ جیسا ورکر آپ جیسا رانبہ بہتر جانتا ہے آپ یہاں سے جاتے ہیں جا کے وہاں پہ الیکشن لڑتے ہیں جا کے تو گراؤنڈ والیٹی یہ مختلف ہے گراؤنڈ والیٹی جو ابھی وہ مسلمی قنون کے ہیں بڑے پاپولر جبات ہے اس وقت جو بھی ہے لیکن اس کے باوجود جب تک آپ عوام میں موجود ہوتے ہیں کسی کی غمی خوشی میں نہیں جاتے آپ بڑا مشکل آج کا پاکستان میں لیکشن یہ ہے کہ اگر آپ نے بلدیتی لیکشن لڑنا ہے زلے کا لڑنا ہے جتنی دیر آپ لوگوں میں جائیں گے نہیں لوگوں گھمی خوشی میں شامل نہیں ہوگے اب لوگ وہ نہیں دیتے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ ہماری گھمی خوشی میں شریک ہو جاؤ مطلب آپ دے لیں بڑی بہاوز دین ہے بڑی بہاوز دین وہ بہاہ زلہ ہے جس میں کلین سویپ کیا پاکستان پیپلس پارٹی پاکستان پیپلس پارٹی لیکن اس طفعہ پاکستان پیپلس پارٹی کے ہمیں کینڈیڈ وہاں میں نظر نہیں آ رہے بے شک بہاہر صاحب یہ بات صحیح ہے کچھ لوگ مفاد پرس بھی ہوتے ہیں نا کہ منڈی بولدین سے کیا نظر گوندل صاحب کو جب بھی پاکستان پیپلس پارٹی گورنمنٹ آئی ہے ان کو وزیر بنایا گیا اس کو بائی کودوں پر لگایا گیا تو جب انہوں نے سمجھا کہ پاکستان پیپلس پارٹی کے تھوڑے سے حالات خراب ہیں تو وہ دھوڑ کے با کر پارٹی چھوڑ گیا ایسے بھی جو لوگ مفاد پرس ہوتے ہیں نا جو پارٹیوں کو نقصان پچھاتے ہیں لیکن سر یہ سارے لوگ کیا مفاد پرس ہے سارے لوگ جن کو جن کو منیسٹر بنایا آہ آہ حاصل زرداری صاحب نے آپ کے گجرہ والا سے جو پیپلس پارٹی پر جاب کے صدر جو پرے اب اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ سارے لوگ بحاری صاحب مفاد پرس لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب دیکھا کہ پاکستان لیکن سر یہ اب وہ دیکھ رہے ہیں اب وہ دیکھ رہے ہیں پیٹی کے پاکستان حاجہ صاحب باغت کے ساتھ جی جی اب اگر پیپل پارٹی حاجہ قلیب رمان کو یا امتیار صفدر وڑاج کو یا نیور محمد گوندل کو یا ایسے لوگوں کو اگنور کر کے اگر آپ میاں مدور احمد وٹو کے پیچھے نماز نیجد کرتے ہیں تو پھر ظاہرہ ورکلوں کو بھی تو حق حاصل ہے بھاری صاحب کچھ کیجہ صاحب نے کہا کہ کچھ زمینی حقائق ہوتے ہیں کچھ جیوانہ چینج کرنی پڑتی ہے کچھ دوہ کچھ لینا پڑتا ہے اب دیکھ لیں سینر کے الیکشن ہے میاں مدور احمد وٹو کو لے کے پیپل پارٹی نے کیا حاصل کیا پیچھنے الیکشن میں پنجاب کا ستیان آس ہو گیا اگر آپ کو اس بار کے دعا ہے جب تک جانگیر بردر پیپل پارٹی پجاب کا سزا گا پاکستان پیپل پارٹی پجاب سے حال دلہ میں پیپل پارٹی جیتی رہی ہے مقاملہ کرتی رہی ہے کیونکہ جانگیر بردر وہ بندہ تھا جس کو بٹو کے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی کا کارکن تھا سٹریٹ کارکن تھا اس طرح کے لوگ جو ہیں جب آپ ان کو پیچھے کر کے آپ میاں مندور احمد بٹو جن کی ساری عمر محالفت میں گزری ہے پیپل پارٹی کے خلاف تقریریں کرتی گزری ہے اگر ان کو آپ ایک اہم سیٹ پہ ایک اہم عوضے پہ بٹھا دیں گے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے ورکر آپ کے کیسی ان کے جا کے سینے بخاری صاحب یہ وقت کا سیاست کے ساتھ چینج جاتی ہے جیسا دیکھنا اب سینٹ میں ہے کہ مارے مفاد دیکھتی ہے مفاد نہیں ہم نے ملک کے مفاد کرے جا کے چلنا ہے نا انشاءاللہ تعالی بہت شکریہ خاج صاحب آپ نے وقت نکالا اور ظاہر ہے کہ آپ لوگ محنت کر رہے ہیں یوکے میں پاکستان پیپل پارٹی کی میمبرشپ آپ شروع کرنے جا رہے ہیں اور اچھی بات ہے نئے لوگوں کو آگے آنا چاہیے ان کو بھی ویلکمپ کریں اور جو کارنے لوگ ہیں ان کو بھی نہیں اگنور کرنا چاہیے فرد اللہ بابر صاحب کے بارے میں میں نے بھی کہا کہ ان کی جو سپیچ تھی وہ ایک خالستن جمہوری شخصیت کی سپیچ تھی ان کا تعلق کسی بھی پیپل پارٹی سے ہو مسلم لیگ نونسو کسی بھی جماعت سے ہو چاہیے یہ تھا کہ اس کو اپریشیئر کیا جاتا پاکستان پیپل پارٹی کی قیادت کو بھی یہ چاہیے کہ آپ نے ورکرز کو جو ظلوف خوارلی بھٹو نے جو زبان دی جس زبان کو محترمہ بیندیر بھٹو نے کبھی نہیں رکا ورکر کھل کے بولتے رہے ان کے جلسوں میں ان کی کانفرنسز میں سو آسف زرداری صاحب سے یا بلاول بٹو زرداری صاحب سے بھی یہی گزارش ہے عمران حان صاحب سے بھی یہی گزارش ہے میاں نوازی صاحب سے بھی یہی گزارش ہے کہ ورکر ہی ہر پارٹی کا سرمایہ عطے ہیں خدا را خدا را ورکروں سے کام لیں ورکروں پر ریائے کریں یہ جو کینی دیٹس ہیں یہ آتے رہتے ہیں یہ جاتے رہتے ہیں یہ فس نہیں بٹے رہے ہیں کبھی بٹھتے ہیں کبھی خریدتے ہیں سو ورکرز کے اوپر ریلائے کریں ہر پارٹی کا ورکر ہی پارٹی کا سرمایہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نے کہتا ہے